نمشکار آئیے اس آخر پرکات ڈالنے سے پہلے ایک جروری سوتنا جو لوگ ہستے کا سیکھنا چاہتے ہیں انہی کے لئے ہم نے ایک نیا چینل شروع کیا ہے چینل کا نام ہے سرسطی پامیسٹری چینل کا لنک آپ کو نیچے دسکرپشن میں مل جائے گا آپ اس کو سپلائی پلائی کو شیئر بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے میرے سامنے یہ پہ ایک پام اس کے بارے میں آپ کے سامنے میں گھڑنا کرنے جا رہا ہوں ان کی سب سے پہلے کنشٹا اونگلی کنشٹیا اونگلی کا جھکا پریبار کی طرف بہت بڑیہ سندر یعنی کی گیانوالا بھی اکتی ہے اور دور درسیتہ رکھتا ہے وہ دیوان بھی اکتی ہے اپنے ارادوں سے اپنے جیونے سفلتا پائے گا لیکن کنشٹا کی اونگلی پوری لمبائی کے ساتھ جب اس طرح سے نہیں ہوتی ہے تو جیون کے آدھے سمیے تک آپ کچھ بھی کہا ہے آپ سنتوشٹ نہیں ہو پاتے ہیں تو یہاں تھوڑا سا اس اونگلی کی لمبائی میں کمی ہونے کی وجہ سے آپ کبھی کبھی چلدی سے نڑنے بھی لے جاتے ہیں اب اس بات کو بات لیے یہ آپ کی سوریہ کی اونگلی سوریہ کی اونگلی مللی کے اندر سوریہ اگر جہاں بھی ہے اس کا نکول آپ کو سہ ہوگے پریبار سے آپ پریبار سے آپ پریبار کو آپ ساتھ لے کر چلتے ہیں اور مند سے آپ اچھے ہیں اور وجود سے آپ مجبوط ہیں چلیے بات کر لیتے ہیں آپ کی شنی کی اونگلی کی شنی کی اونگلی اس بات کو در ساتھی ہے جیون کے اندر کوئی بہت بڑا آردھک نقصان آپ کو کبھی نہیں ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ کیا دیکھیں تھوڑا سا اوپر ٹرن ہو رہا ہے تو سنی کی ساڑھے ساتھی سنی کی ٹھئیہ میں تھوڑا سا آپ کو بہت معمولی سا نقصان پر رہے گا لیکن آپ تندوست رہیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے کاریوں میں دھن بھی کماتے رہے گے چلیے بات کر لیتے ہیں آپ کے برسپتی پر کی یہ برسپتی کا پرو ہے یہ اس کا کوئی زیادہ جھکاب نہیں ہے شنی کی طرف آپ دھن کمانا چاہتے ہیں یہ سب ہی چاہتے ہیں اس میں کوئی دکت نہیں ہے پیشور کے پرتی آپ کی آستہ ہوتی ہے اور جب اس طرح کی سزرنگلی ہوتی ہے تو آدمی چریتروان بھی ہوتا ہے تو یہ آپ یہاں چاروں گلیوں کا پر میں نے بتایا آئیے بدھ کے پروت کے بارے میں بات کر لیں بدھ پروت آپ کا انکور اور اس پر یہ اس طرح کی گھوانفدار کھڑی ہوئی ریکھ آئے جب جب اس طرح کی گھوانفدار کھڑی ہوئی ریکھ آئے ہوتی ہیں تو بھی کتی کو جیون میں دھن کے آگمن بنی رہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سنتان سے سہیوگ بھی بھی کتی کو ملتا ہے تو یہاں پر پروت تھوڑا سا اٹھا ہوا ہے ہلکا سا تو جیون میں خرچ بھی کمائی کے سے زیادہ سامنے کھڑا رہتا ہے آپ کے پاس پیزہ آیا جو جناب میں لگا دیا ایسا اس کے ساتھ میں لگا رہے گا آئیے سوریہ کی اونگلی کی بات کر لیں یہ سوریہ کی اونگلی اور اس پر یہ اس طریقے سے یہ لہردہ تو طریقے سے آتی ہوئی اور یہ بڑا سٹھ لگے گا آپ کو ٹرینگل سوتندر ٹرینگل نہیں ہے سوتندر ٹرینگل ہوتا تو بہت جیون میں پوچھ دیتا پرند تو یہاں پر آپ کے پاس میں دھن کے اچھے آگمن بنے ہوئے ہیں اور آپ کی اپنے چھتر میں پہچان بھی ہے یہ آپ کا سوریہ پروت نے آپ کو بتایا آپ سنی پروت کی بات کر لیں سنی پروت سے جا کر کے سنی پروت کو جاتے ہوئی سوریہ پروت سے ریکھا ہے وقتی کو دو رستانوں سے جڑ کر کے سپلائی کر کے یا دو رستانوں سے جڑ کر کے وقتی دھن کماتا ہے بہت اچھی دو ریکھا ہے اپنے آپ میں جو اس بات کو انڈکیشن کر دی ہیں کہ پچپن جیون میں پچپن میں ورث کے پاس جیون میں بہت اچھا آپ کے پاس دھن ہوگا سنرستی کے ساتھ سے بھی یہ انوکولیسٹی ہی مانی جائے گی آئیے یہاں پر چلتے ہیں آپ کے برسپتی پر پر برسپتی پر پر دو پریکٹ تین پریکٹس بن رہے ہیں ایسے جب پریکٹس بنتے ہیں تو جیون میں جگتی کے پاس کئی کئی گاڑیاں یہ انہوں میں آدمی بدل دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے پاس کم سے کم دو بھونتوں جرور وہ اپنی جندگی میں بنا پاتا ہے تو یہ بھی آپ کے پاس پرسپتی پر بھی آپ کے انوکولیسٹیتیوں میں ملا ہے آئیے بات کر لیتے ہیں آپ کی یہاں پر آئیے اس کی ہردیہ ریکہ بھی یہ ہردیہ ریکہ اور یہاں سے نکل کر کے اور سیدھی سیدھی ہردیہ ریکہ کچھ تھوڑا سا چھوڑتی ہوئی کچھ اٹھتی ہوئی اس طریقے سے یہاں جاتی ہوئی اور سیدھا سیدھا برسپتی پرم تک پہنچ گئی ہے برسپتی پرم تک جب جب میں نے ہردیہ ریکہ کو جاتے ہوئی دیکھا ہے تب تب میں نے کہا ہے کہ ویقتی کا اپنی پتنی کے ساتھ ویچارک مدوید بنا رہتا ہے تو ویچارک مدوید آپ کا پتنی کے ساتھ میں جیون بھر رہے گا اور کافی اس طرح تک خاص طور سے ویچارک مدوید میں کہیں وہ جاتے ہیں اونچے اس طرح تک نہ پہنچ جائے چلیے آپ کی اس ریکہ کو بھی میں نے پڑھ لیا اب بات کر لیتا ہوں آپ کے منگل پر یہ منگل پر جلد باجی کے لیے اٹھا ہوا پر بہت زیادہ جلد باجی کرتا ہے جب جب اٹھا ہوا پر وہ ہوتا ہے اور اس طرح کی ریکہ نکل کر کے اوپر کو جاتی ہیں جو ہردیہ ریکہ کو کٹتی ہیں تو پتنی سے ویچارک مدوید اور بہت چلدی چلد باجی کرنے کے لیے وانی دوبارہ بولنے کے کارم پتنی کے ساتھ انبن ہو جاتی ہے آپ کی مستیس ریکہ بہت زیادہ خراب ہے جدی میں اس مستیس ریکہ کو دیکھوں تو جا کر کے اگتم بہت بری طریقے سے یہ ڈھلواں ہو گئی ہے جب جب مستیس ریکہ اس طریقے سے جا کر کے بہت زیادہ ڈھلواں ہو جاتی ہے اور یہاں پر یہ اس کے رچید وادی چند پروت سے اتنی ساری یہ ریکہیں آ رہی ہیں یہ ریکہیں بھائی صاحب آپ کے لیے انکول اسطدی کی ریکہیں نہیں ہیں یہ اپنے آپ نے بہت خطرناک ریکھائیں آپ کے چند پروت پر بیشیس روپ سے آپ دھیان رکھئے جدی آپ جو بہت زیادہ ٹینشن لیں گے بہت زیادہ اپنے سوار سریر کے انکول اسطیوں میں نہیں لکھر کے رکھیں گے تو آپ کو مانسک روپ کے علاقہ کوئی انہیں بڑا روپ بھی لگ سکتا ہے اور یہ فیفٹی پلس کے بعد زیادہ سمجھئے تو یہاں اس بات کا ہنڈیکیسنز یہ اچھا اچھے تر نہیں ہیں یہاں پر اتنی ساتھ ریکہوں کا ہونا اپنے آپ میں جیدے اچھا نکلاتا خاص طور سے جب جب چند پروت سے اس ریکہ کا سمبند ہو جاتا ہے تو یہ تھڑا سا اچھے نہیں ہیں تھڑا اس کے دھیان رکھنا پڑے گا آپ کو اپنی دینک چریہ میں آج زہی آپ کو اپنی دینک چریہ میں ویائیام ہے پرنائیام ہے گھومنا ہے اچھا کھان پان ہے یہ صفح کی جو کا آپ کو دھیان کرنا پڑے گا تو یہ آپ کے پاس میں یہاں اچھے گریہ کرنی ہے آپ نے کہا ہے آگے لائف کیسی ہے تو لائف کیسی ہے دو طریقے سے دیکھی جاتی ہے ایک دیکھی جاتی ہے سواست کے روپ سے اور ایک دیکھی جاتی ہے دیکھی جاتی ہے آپ کے جو ہے ویائفار کے روپ سے تو دیکھئے میں نے سواست کے روپ سے آپ کی مستیز رکھا پر دیکھا اب آپ کی میں آئیو رکھا پر دیکھ لیتا ہوں آئیو رکھا پر بھی لگاتا اور اسکریچنگ ہوئی بھی ہے اور ایک یہاں سے یہ رکھا آ کر کے اس جگہ پر کاٹ بھی رہی ہے تو یہ سواست کے لیے انکول تھیلی میں پھر کہہ رہا ہوں کہ 50 پلس کے پاس میں ویسے اس روپ سے اپنا آپ کو سواست کا دھیان کرنا پڑے گا آج سے ہی آپ اپنے سواست کو انکول کر کے چلیے تو یہ آپ کے لیے میں نے کہا اور دوسرا تو سواست کے روپ میں ہوگیا آپ ایک ہوگیا دھن کے روپ میں لائف کیسی رہے گی دھن کے روپ میں پیسہ کیسا رہے گا دھن کے روپ میں پیسہ کب آئے گا تین سوال آپ کے تینوں کا دواب ایک ساتھ پرابلم کیا ہے کہ آپ کی مستی سریکہ بہت جاد ہے میں نے بتائی دوسیت دوسرا میں نے اونگلی بتائی آپ کی کنشتہ بہت جاد ہے دوسیت پرابلم یہ ہے کہ سب سے زیادے تو ویفتی سنتوشت ہی نہیں ہو پاتا ہے اپنے جیون میں آپ کے پاس آج بھی دھنہ رہا لیکن آپ سنتوشت نہیں ہو پا رہے ایک بات دوسری بات جہاں تک اچھا سنتوشت ہونے کی بات ہے تو یہ کٹچوں رکھائے دو ہزار چھتیس کے بعد میں دو ہزار دو ہزار بیس کے بعد میں آپ جب جس سمیں دو ہزار اکیس آئے گی اس سمیں سے آپ کچھ سنتوشت ہو پائیں گے اس میں کوئی دہرہ نہیں ہے تو دو ہزار اکیس سے آپ کو کچھ سنتوشتی پیسی کے روپ میں آئے گی ابھی بھی ٹھیک ہے سنتوشت ہون صحیح ہر آپ بھی پیسہ کمانا چاہتا ہے تو آپ سنتوشت نہیں ہو پاتے تو دو ہزار اکیس کے پاس آپ صحیح روپ سے سنتوشت ہو پائیں گے یہ یہاں پر نظر آ رہا ہے پیسہ کم آئے گا دو ہزار بیس سے بس دو ہزار اکیس سے سنتوشتی اور اس کے بعد سنتوشتی کے بعد آپ کو لگے گا کہ ہاں میرے پاس کوئی جیوان دھنکی زیادہ ویسیز کمی نہیں ہے اور اس کے بعد آپ کے انکول عوستہ آپ کے ساتھ ساتھ دھنکی عوستہ سہی سہی چلتی رہے گی بھاگیا ریکہ بھردیا ریکہ مسطیس ریکہ چندرپروت کی ریکہ اور اوپر سوریا کی ریکہ بدھ کی ریکہ ببرسپتی کی ریکہ سب کو پڑھنے کے بعد شکرپروت بچا ہے آپ کا اور شکرپروت آپ کا انکول ہے اٹھا ہوا ہے سکھ سویدائیں سب کچھ اشورک کے کھرپاس کے آپ کے پاس ہے جیڈے ہائے ہائی جیڈے ہائے ہائے جیڈے اے سنتوشتی آپ کے مسطیس کے ریکہ کے اندر ہے اس کا اپای ہی آئیو کو کوئی پروبلم نہیں ہے آئیو آپ کے پاس ابھی جو بنی ہوئی ہے وہ لگوک ستر ورس کی بنی ہوئی ہے آگے بھی یہ رکھائیں بڑھ جاتی ہیں تو آئیے ایک سب سے بہترین ردن آپ کو بتاتا ہوں جس کے پہننے کے بعد آپ کو دھن کے سارتکتہ بھی بڑھ لے ہی آپ کا بھیبائیت جیون بھی سکھی ہوگا اور سنتوشتری بھی آپ کو ملے ہی ایک بہترین اوپل آپ کو اس پنگری میں فائر اوپل پہننا ہے آپ کو مل جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ ہم سے مگا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسری بات شنی کی اس سمیں آپ کے اوپر ساڑھ ساتھی چل لہی ہے آپ شنی کا دیپک رات کو جلا کے آئے اور بعد میں بھگوان ہنوان جی کی پوجہ کرنے کے بعد میں جب آپ گھر آئے تو سنی بار کو دیپک جلانے کے بعد ہنوان جی کی پوجہ ہنوان جی کے درشن کر کے تب آپ کو گھر آنا ہے یہ آپ کو اتنا بھر کرنا ہے ساتھی ساتھ آپ ہنوان ارشتک جو آپ کو سنتوشتی دے گا آپ ہنوان ارشتک کا پارٹ نکتے اپنی پوجہ میں سامن کر دیجئے بس آپ کو سنتوشتی بھی ملے گی آپ کو دھنوی ملے گا آپ کو سکسندہ بھی ملے گی آپ کے جیون کی کٹنہیاں دور ہونی شروع ہو جائیں گے آشا کرتا ہوں آپ کے سبھی سوالوں کا جواب میں دے دیا ہوگا نمشکات ہاں